بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچھا دوستو آج سٹارٹ کرتے ہیں ایک نیا کورس اس کو کہتے ہیں لوگو ڈیزائن لوگو ڈیزائن کا میں آپ لوگوں کو کراؤں گا کورس ٹپ بائی سٹپ سب سے پہلے لوگو ڈیزائن ہے کیا ٹھیک ہے تو لوگو ڈیزائن ایسا ہے جب بھی ہم ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں خواہو چھوٹے درجے کا بزنس ہو یا ایک بڑا بزنس ہو سکول ہو کالج ہو ٹھیک ہے ایک بینگ ہو جو بھی ہم اب کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کیلئے لوگو جو ہے بنانا لازمی ہے ٹھیک ہے اور آج کل ہر بندہ یوٹیوبر بن رہا ہے یوٹیوب پہ اپنا چینل اوپن کر رہا ہے تو اس کیلئے بھی لوگو ڈیزائننگ بڑا امپورٹنٹ رول رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے وہ ہم ایک سورٹفیر یوز کرتے ہیں اور سورٹفیر کا نام ہے ٹرپل اے لوگو جو لوگو کے آلڑی میرے ساتھ انسٹال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرپل اے لوگو کا سورٹفیر ہے یہ آپ کو انڈرنٹ سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹرپل اے لوگو میں ڈاؤنلوڈ کا لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو ہی ہم نے اس پر کلک کیا تو اس کا جو ہے لوگو ٹیمپلیٹس یہ آٹومیٹکلی آپ لوگ کے سامنے اپیر ہو جاتا ہے یہاں پر میں دولا سا سٹیپ با سٹیپ ہم جائیں گے تو یہ جو سورٹفیر ہے یہ ہے ٹرپل اے لوگو دو ہزار چودہ ٹھیک ہے آپ اسی سائٹ سے اس کا سورٹفیر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ ٹیمپلیٹس ہیں مطلب آلڈی بنی بنائی لوگوز ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے یوز کریں گے اس کا بھی میں آپ لوگ کو سکھا ہوں گا اور یہ جو کٹیگری ہے یہ لیٹر بیس کٹیگری ہے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں بزنس ٹیم ٹھیک ہے یہ سارے بزنس ریلیٹڈ لوگوز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بزنس ایب سٹریکٹ ٹھیک ہے انٹرٹائیمنٹ ٹیم کٹیگریز اس کی اس لئے بنائے گیا ہے کہ جس بندے کو جو لوگو درکار ہو وہ یہاں سے کسی بھی لوگو کو سلک کر کے اپنا جو ہے نام اور ٹائٹل وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگو یوٹلائزر کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے لئے ٹھیک ہے تو آپ بیفرنٹ نیچرز کی کمپنیز بزنسز دیکھ سکتے ہیں ٹیمپلیٹس کے اندر اور یہاں پر جو ہے نا آپ اسی سے بھی کسی ٹیمپلیٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا کسی ٹیمپلیٹس سے اس کا خاص پارٹ آپ اپنی لوگو کے اندرے ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوز ہیں یہ میں تھوڑا سا آپ لوگو کو سیر کراتا ہوں ان ساری ڈیزائنز کا اور یہ سب ڈیزائنز ٹریپل اے لوگو میں بن چکے ہیں ٹھیک ہے ڈیزائنرز لوگو نے اس کو یہاں پر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو لرن کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو از اے پروفیشنل ڈیزائنر جو ہےنا آپ اسی ساوٹویئر کو یوٹرائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ فوٹو شاپ کے اوپر جو ہےنا گرافک کوالٹی زبردست مطلب وہ ہائی کوالٹی کے گرافکس وہاں پر آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر لوگ کوالٹی کے گرافکس آپ بنا سکتے ہیں ان کی آپ ڈی پی آئیز چینج کر سکتے ہیں تو پھر کوالٹی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی گرافکس پروٹو شاپ سے توڑے کمزور ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ بزنس کے لیے بہت زبردست ایک سافر ہے اس میں آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ تھا تھیم کا سیر آپ لوگوں نے کر دیا اچھا اسی تھیمز کو اگر میں یہاں پر پلوس کرتا ہوں اور اچانک دل میں ڈر لگتا ہے ہاں بھئی وہ تھیم میں واپس کہاں سے لے آؤں تو دیکھیں جی فائل پہ جائیں فائل پہ جانے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ٹیمپلٹ لائبریری پہ واپس وہی ٹیمپلٹ آپ کے سامنے اپیرز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ٹیمپلٹ کے بارے میں جی ہاں اب یہاں پر انٹرفیس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو بیچ میں انٹرفیس ہے وائٹ کلر کا اس کو ہم کہتے ہیں نا وارک پلیس یہاں پر ہم ہم اپنا جو جو گریڈ ایریا ہے یہاں پر ہم اپنا لوگو جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو لیفٹ سائیڈ ہے اس پر آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ابجکٹ لائبری ہے جو کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایکسپینڈ اور ایکسپینڈ دونوں کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزائنز یا لوگوز کیلئے جو ہے نا ٹولز آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو اگر درکار ہو کسی بھی لوگوں میں تو آپ اسی شیپ کو آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اور آپ اسی شیپ کے پر کلر وغیرہ اس کے اوپر فانٹ وغیرہ لکھتے ہیں اور ایک پروفیشنل لوگو آپ اپنی خود کی لوگو جو ہے نا یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں یہ شیپ ون شیپس ون اگر آپ آگے جائیں گے تو شیپس ٹو شیپس ٹری پھر آئیکن سائن یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس فیس بک کی آئیکن یو جوب کی اییکن ویڈیو کی آئیکن الوی ایم کی آئیکن ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ çaحس کی آئیکن رکس مختلف قسم کے آپ دیکھ سکتے ہیں مایکروسکوف کی آئیکن پین کی آئیکن یہ سارے آئیکن ہیں آپ انہی آئیکنز کو آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے آپ یہاں سے کسی بھی آئیکن کو اٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیکنز 2 3 ٹھیک ہے آپ آگے جاتے جائے اور آپ لوگ کے سامنے بہت سے آئیکنز ایون کنٹریز کے جو ہے نا وہ بھی آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو میپس بھی آپ نظر آ رہے ہیں کنٹری آٹونز ہیں یہ ٹھیک ہے یہ بھی نیچر ہے پلان ہیں پیپل ویسز مطلب قسم کے فردام فردام پل آپ اگر آئیکیر کا آپ لوگوں بنانا چاہتے ہیں تو آپ آئی کا یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایروز ہیں یہاں پر یہاں پر اینیملز ہیں ٹھیک ہے آپ کسی آئینیمل کیلئے مطلب آپ میڈیسن شاپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کسی اینیمل کو یوز کر سکتے ہیں یہ سپورٹس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوشیز ایسے 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 میٹریکس ہیں آپ اینی کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کے ایسے میٹریکس ہیں لائنز ہیں وغیرہ یہ پیر شیپس بان تو یہ بڑا زمردست چیز ہے اس کو آپ یہاں سے منیمائز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو واپس میکسیمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ انٹرڈکشن تھا اوبجیکٹس لیبریری کے بارے میں ہم آتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اس کو بھی آپ اس طرح ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کلرز ہے دیکھیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں آپ جب اوبجیکٹس سیلک کرتے ہیں فرضاپل میں اوبجیکٹس سیلک کرتا ہوں تو یہاں سے آپ کسی بھی کلرز کو آپ چینجز کو دیکھیں یہ ہے یہ پریکٹیکلی آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں بہت آسان کسی بھی ڈیزائن کو سٹائل کو آپ یہاں سے سیلک کریں وہی سٹائل جو ہے نا آپ لوگ کے سامنے ڈیریکٹ نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ سوفیر ہے جی ہاں اس کے بعد یہ جو اوبجیکٹ میں نے ایڈ کیا تو یہ میں نے کیسے ایڈ کیا یہ دیکھیں اوبجیکٹ کو میں نے ایڈ کیا آپ کو میں نے ریموف کیا دیکھیں سمپلی آپ نے شیپس میں آنا ہے کلیک کرنا ہے تو آٹومیٹکلی آپ لوگ کے سامنے وہی شیپ نظر آ رہا ہے ایڈ ہو گیا دیکھیں آپ ریموف بھی کر سکتے ہیں دوبارہ ایڈ کریں آپ کنٹرول ڈ دبا کے شیپ کو آپ وہ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ میں بعد میں سکھا ہوں گا پڑا سا انٹرڈکشن کراتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ ٹپل اے کی لوگو ہیں یہاں پر اس کا جو ہے ٹپل اے لوگو دوہزار چودہ اس کا ورجن ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کیلئے ویب سائٹ ہے یہاں پر آتے ہیں فائلز کے اندر فائلز کے اندر آپ اسی لوگو کو سیو ایز ایمیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایمیجز کی ڈیفرنٹ فرمیٹس آ جاتے ہیں اور سیو ایمیج ایز جو ویزڈ ہے یہاں پر آپ اس کا نام لکھتے ہیں اور وہی ایمیج جو ہے نا وہ سیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے مینیو ٹھیک ہے یہاں پر ہم ڈیفرنٹ آ انشاءاللہ کام کریں گے ساتھ ساتھ میں ایڈٹ ایریا ہے ٹھیک ہے آپ نیو ٹیکس یہاں پر کلک کریں تو آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں ہیلو ٹھیک ہے اور آپ لوگ کے سامنے وہی ٹیکس جو ہے نا وہ اپنے ذراہر ہے ٹھیک ہے تو ایڈٹ ایریا ہے ٹھیک ہے کابی پیس وغیرہ یہاں سے ہیلپ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ آپ یہاں پر آن لائن جو ہے نا ٹیٹیورز دے سکتے ہیں ٹرپل اے دیکھ سکتے ہیں ٹرپل اے لوگوں کی اور یہ ان کے پروموشن کیلئے کچھ پیجز ہیں آپ یہاں پر ڈائریک ویب سائیڈ میں بھی ویلیڈ کر سکتے ہیں اور آپ لیٹس ورزن بھی یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹرپل اے لوگ کے بارے میں آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ جو اگاہ ہے یہ آپ لوگ کے سامنے آپ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا جو گریڈ ایریا ہے اس کو آپ کے سامنے زوم آؤٹ زوم ان کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح چھوڑا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 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 انٹرڈکشن تھا اس سوفٹر کا آپ یہاں سے اس کو اینیمیشن منیمائز میکسیمائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں پھر سے آپ کام کریں دوبارہ جب آپ ری اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے نا آپ سیو پروجیکٹ پہ کلک کیا کریں اور کسی بھی جگہ ڈسٹاپ پہ کسی بھی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹریپل اے لوگو مائی ڈیزائن اٹسٹرہ اب اس طرح کا ایک فلٹر بناتے ہیں اور آپ اپنا پروجیکٹ پروجیکٹ ون کے نام سے سیو کرتے ہیں تو آپ کا یہ پروجیکٹ سیو ہو گیا میں کلوز کرتا ہوں نو کرتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ اپنا پروجیکٹ اوپن کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں نا اے سوفٹر اوپن ہو جاتے ہے کچھ بھی نہیں یہاں پر لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنا پروجیکٹ اوپن کروں آپ اوپن پروجیکٹ پہ کلک کریں گے اور آپ اسی فلٹر میں جائیں گے اسی پروجیکٹ پہ کلک کریں گے آپ کا وہی پروجیکٹ اوپن ہو گیا اور آپ اسی میں آگے جو ہے نا کام کر سکتے ہیں تو یہ تا انڈرڈکشن دوستو ہم کیسے کرتے ہیں انڈرڈکشن انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اپجیکٹ کا سائز اور یہ چیزیں کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ لوگ کو سٹیپ بائی سٹیپ سے کہا ہوں گا تینکیو